اقنامی شخص جرشت کردو کی حملے بھی ہلاک ہو گیا ہے محمد رازق نماز پڑھنے کے بعد مرسز سے نکل رہے تھے جب ان پر جرشت کردو نے فائرنگ کر دی انہیں ایسپتال علاج کے لیے منتقل کیا کیا جہاں وہ زخوہ کتاب نہ لاکر دم پر رہے تھے سیکورٹی فورسز نے پورے علاقے کو گھیری میں لے کر بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے اس وقت میں محمد رزاق کے گھر پہ موجود ہوں محمد رزاق جسے بیتی رات اتنکیوں نے اپنی گولی کا نشانہ بنایا میں آپ کو تصویریں دکھانا چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ یہ گھر دیکھیں یہ گھر محمد رزاق کا گھر ہے جو اس نے یہاں اپنے لیے رہنے کے لیے بنایا تھا لیکن اس گھر کے نزدیک ہی میں وہ جگہ بتانا چاہتا ہوں جہاں پر یہ انسیڈنٹ ہوا ہے یہ جو جگہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ آتنکیوں نے اسے اپنی گولی کا نشانہ بنایا جب محمد رزاق مزید سے نواز ادا کر کے گھر کی طرف آ رہا تھا تو گھر کے نزدیک ہی اسی جگہ پر ٹھیک اسی جگہ پر محمد رزاق کو گولیوں کا نشانہ جو ہے وہ بنایا گیا میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایریا ہے میں کتنا یہاں گنے جنگل کا ایریا ہے پہاڑ ہیں دور دراج کا ایریا ہے اور اس ایریا میں جو ہے وہ اس طرح کا آتنکی حملہ پہلی بار ہوا ہے یہ جو اس گاؤں کے اگر ہم بات کریں تو یہ سیکیورٹی فورسز کے ایلکار جو ہیں پورے ایریا کو اس وقت چھان رہے ہیں چپے چپے کی تلاشی جو ہوری جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر جو ہے وہ پورے ایریا میں سرچ اویان جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے نیوز ایٹم کے لیے گرونڈ جیرو سے میں شکتی شرما تو آپ نے دیکھا بھی شکتی شرما جو ہمارے رپورٹر ہیں وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ کس جگہ پر اور کس طرح سے کولیوں کا نشانہ پنایا گیا ہے محمد رازق کو اور یہ آپ کو پھر سے بتا دیں کہ یہ واقعہ بیٹی شب کا ہے بیٹی شب راجعوری کے شادرہ شریف میں درشت گردو نے جو فائنی کی تھی اس کے نتیزے میں محمد رازق نامی شخص درشت گردو کی حاملے بحلاک ہو گیا ہے اور اس وقت ہمارے رپورٹر شکتی ہمارے ساتھ موجود ہیں شکتی ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے اور کیا جو سیکیورٹی فورسز نے جو سرچ آپریشن چلا رکھا تھا اس میں کچھ کامیابی ملی ہے شکتی آپ کو میری آواز مل رہی ہے جی جی ہاں بالکل اس وقت کیا تعداد صورتحال ہے اور جو سیکیورٹی اہلکاروں نے جو سیچ آپریشن چلا رکھا تھا کیا کچھ کامیابی ملتی نظر آ رہی ہے دیکھیں میں اس وقت اسی گھر میں موجود ہوں جس گھر میں بیتی رات جو ہے اتنکیوں نے کائرانہ حرکت کی تھی ایک شخص کی جان لی تھی میں اسی گھر میں موجود ہوں اس وقت اس پورے علاقے کو سیکیورٹی فورسز نے گہرا ہوا ہے چپے چپے پر سیکیورٹی فورسز کے اہلکار جو ہیں وہ تینات ہیں اور چھانا جا رہا ہے پورے ایرے کو کہ اگر وہ اتنکی جنہوں نے یہ کائرانہ حرکت کی وہ کہاں بھا گئے ہیں اور ان کو ان کو مارنے کی جو ہے تب سے پاسمکتہ اس وقت س کیونکہ ان کے اوپر ایک آفت کا پہاڑ جو ہے وہ ٹوٹ پڑا ہے پانچ بچے ہیں رضا کے جو رضا کے دنیا سے چلا گیا وہ گھر کے نزدیک ہی جہاں پر اس کی وہ اس کو مارا گیا ہے وہاں پر بھی اس سے وہاں سے لے کر پورے ایرے میں جو ہے اسکیورٹی فورسز سرچہ بھیان چلائی ہوئے ہیں اور لوگوں کا آنا بھی ان کے گھر میں جو ہے اب صبح صبح شروع ہو چکا ہے لیکن گھر والے جو ہیں وہ ان کا رو رو کے برا حال ہو رہا ہے جی کیا آپ کچھ بتا پائیں گے یہ جو شخص ہے رضاق آپ نے نام بتایا رضاق کے بارے میں بتائیں کہ رضاق کیا کرتے تھے اور کیا کبھی ان کا کوئی دوسرا کوئی معاملہ تو نہیں ہے کہ اس میں کسی نے اپنی کوئی دشمنہ نکالی ہو یا پھر یہ کہ یہ بلکل اب تصدیق شدہ بات ہے کہ یہ ملٹنٹ حملہ تھا جی بلکل کیونکہ رضاق جو ہیں وہ سوشل سلسل دیپارٹمنٹ میں کرمچاری تھے اور ان کے بھائی جو ہیں وہ سینہ میں ہیں ان کے بڑے بھائی اور ایک بات میں اور یہاں بتاتا چلوں کہ رضاق کے پتا جو تھے ان کو بھی جو ہے وہ آئی سے بارہ سال پہلے آتنکیوں نے ہی اپنا نشانہ جو ہے وہ بنایا تھا کیونکہ یہ لوگ جو ہیں وہ نیشنسٹ لوگ ہیں اور ہمیشہ انہوں نے آرمی کا ساتھ دیا ہے سکورٹی فورسز کا ساتھ دیا اور اس وجہ سے ہی آتنکیوں کے نشانے پر کافی دیرے سے یہ لوگ تھے اور کیونکہ پوری علاقے میں حالانکہ ابھی وہ آتنکی پکڑے نہیں گئے ہیں لیکن جو یہاں پر جو چشمی بتا رہے ہیں جہاں سکورٹی فورسز کے حالکار سے ہماری بات ہوئی ہے تو انہوں نے بھی یہاں پوری جان کری ہمیں یہی بھی ہے کہ یہ جو آتنکی حملہ تھا اور ابھی تاکی جو ہے وہ اپچاری طور پر تو حالانکہ اس کی پسٹی جو ہے وہ نہیں کی ہے لیکن آہ اسے آتنکی حملہ ہی فیضہ حال جو ہے وہ مانا جا رہا ہے اور پورے ایریا میں ج تلاشی ابھی ہن جو ہے وہ چلائے ہوئے ہیں سکورٹی فورسز جی شکتی ان کے تتفین کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے جی آپ کے آواز جی میں جاننا چاہا تھا کہ اور کیا جانکاریں بھی مل رہی ہیں اس بارے میں کہ جو آتنکی ہو سکتے ہیں یہ انہوں نے سے پہلے کیا اس علاقے میں کبھی کسی آئی سی گھٹنا کو انجام دیا تھا جو آپ بتا رہے ہیں کہ دور دراز کے علاقہ ہے اور اس علاقے میں ایسی گھٹنا بہت کمی ہوئی تھی جی جی بلکل یہ جو گاؤں ہیں اس علاقے میں اس گاؤں کے پیچھے اگر ہم چلے جائیں تو یہ وہی ٹوپا پیر والا علاقہ آتا ہے جو ٹوپا پیر جو کی آج سے دو دھائی مینے پہلے ہیں جو ہے وہ یہاں پر آتنکیوں نے حملہ کر کے سینہ کے جوانوں کو نشانہ بنایا تھا جنگل ہے پہاڑ ہیں اور آتنکی جو ہیں وہ ایسا اندازہ لگایا تھا ہے کہ پیچھے سے جنگل سے آتنکی آئے ہوں گے یہ گھر جو ہے وہ گھر بالکل اکیلا گھر ہے یعنی دور دراز کے علاقے میں پہاڑوں کے پیچھ میں ویران جگہ پر ان کا جو گھر ہے اور یہاں پر آکے اس طرح کی حرکت کرنا اور اس کے بعد یہاں سے فرار ہونا اور تنکیوں کے لیے جو ہے وہ پیچھے جنگل سے بھاگنا ان کے لیے راستہ ہو سکتا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ بھی اندازہ لگایا تھا کہ شاید آتنکی جو ہیں وہ اس پیچھے جنگل سے بھاگ کے یہاں سے فرار ہو گے اور یہاں اسے گھر جنگل کو انجام دینے کے بعد کام جاب ہوئے ہوں گے لیکن فیرحال سکیورٹی پورسز پورے علاقے میں جو ہے وہ تلاشیہ بیان پڑے پیمانے پر چلا رہی ہے اور جل سے جلد آتنکیوں کو ڈونڈ کر نکالنا جو ہے ان کو مارنا پراتمک کر رہے گی